اسے بہت دور ایک جھیل ہے جسے خوشگوال جھیل کہتے ہیں زیادہ تر کہ پانی در حقیقت جھیل پلیزنٹ میں پمپ کیا جاتا ہے اور تقریباً 16 ملین گیلن ہر سال جھیل ہم وستی ایریزونا پروجیکٹ چینل پر سہرائی فینکس کے مغرب میں ہیں یہ نہر ہر سال 500 ملین گیلن پانی دریائے کولوراڈو سے فینکس بیسن تک لاتی ہے ایریزونا کی 80 فیصد آبادی زیادہ ترکنا پانی اسی نہر سے حاصل کرتی ہے اب دریائے کولوراڈو میکسیکو کے راستے سمندر میں تازہ ترین اپ ڈیٹس اور ذری ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز مل سکیں لیکن اب دریائے کولوراڈو سمندر تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ اس کا استعمال کرنے والی مختلف ریاستیں اتنا پانی کھیج رہی ہیں اسے کشش سکل کی طاقت کے تحت حرکت دینے کے لیے یہ انیس سو تہتر میں شروع کیا گیا تھا جب میں انیس سو تیرانوے میں پیدا ہوا تب یہ مکمل ہوا یہ نہر تقریباً تیس سال پرانی ہے اور بنیادی طور پر ایریزونا کے زیادہ تر لوگوں کا خون ہے اس پانچ سو بلین گیلن پانی میں سے تقریباً پچاس لاکھ گیلن ہر سال بخارات بنتا ہے یہاں سے بہت دور ایک جھیل ہے جسے خوشگوال جھیل کہتے ہیں زیادہ تر کہ پانی در حقیقت جھیل پلیزنٹ میں پمپ کیا جاتا ہے اور تقریباً سولہ ملین گیلن ہر سال جھیل پلیزنٹ کی سطح سے بخارات بنتے ہیں اور پھر ہر سال ایک سو بلین گیلن سے زیادہ پانی کو زمین میں واپس پمپ کیا جاتا ہے تاکہ اسے پانی کے زخائر میں زخیرہ کرنے کے لیے پمپ کیا جائے لہذا یہ بنیادی ڈھانچے کا ایک پاگل بڑا پکلا ہے کیونکہ ایریزونا کے پانی کے اجائبات وہی نہیں ہوں گے جہاں آج سبز لان گورف کورسز ہیں اور جہاں سبز کاشتکاری جہاں وہ علف الفا اور کپاس اگاتے ہیں اور آپ کو وسی شہرہ نظر آتی ہے اور فینکس کے پھیلے ہوئے شہری اس کے سبز لان ہری گھاس اور تالاب یہ سب بنیادی طور پر دریائے کولورادو کے پانی کی اس وسی مقدار کو شہری شہر میں منتقل کرنے سے ممکن ہوا ہے یہاں فینکس وادی میں اور تکسن کا شہر بھی اس تین سو چھتیس میل کی نہر کے آخر میں ہے اس لیے یہ اپنے اپنے ہی دل کو اڑا دینے والی بات ہے لیکن اس سب کی ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ نہر اس منظر نامے میں اس طرح واقع ہے یہ در حقیقت پانی جمع کرنے کی سہولت کے طور پر کام کرتا ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ان پہاڑیوں سے پانی بہتا ہے جب آپ کو مونسون کی بڑی بارشیں آتی ہیں اور سلاب آتا ہے اور یہ نہر ایک کنارے پر بنائی گئی ہے یہ نہردائیں طرف بنائی گئی ہے تاکہ یہ بہاؤ اندر نہ آئے اور چیزوں کو اس پانی میں نہ دھوئے اس لیے یہ بنتا ہے لیکن یہ اس بڑے ٹیلے کا کام کرتا ہے جو اس بہتے پانی کو روکتا ہے اور مقامی پودوں کے ان بڑے جنلات کو تخلیق کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک دیو حیکل دلدل میں نادانستہ طور پر رکھ دیا جاتا ہے زمین کی تزین جو اس طرح کام کرتی ہے وہ پانی کو جمع کرنے کیلئے بہت بڑا دھانچہ ہے لہذا پرما کلچر میں ہم اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ کس طرح سہرہ کی زمین کی تزین کی مثالی خصوصیت یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کو پانی کے بہاؤں کیلئے کھڑا رکھا جائے تاکہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی گڑے میں جمع ہوتا ہے لہذا یہاں غیر ارادی طور پر چینلز کا یہ پورا نظام زمین کی تزین میں ایک دیو حیکل برم کا کام کرتا ہے جہاں تمام پانی ان پہالی دھلوانوں سے نیچے ان فرشوں اور نالوں میں گل جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بارشوں کے دوران یہ بہ جاتے ہیں اور پھر یہ سب جمع ہو جاتا ہے اس چینل کے اوپری حصے میں یہاں اور اس مقامی جنگل کو تخلیق کرتے ہوئے بل مولیسن اسی کی دہائی کے اوائل میں سہرائے سو نوران میں ان بڑے دلدلوں کو دکھانے کے لئے آئے تھے جنہیں سیویلین کنزرویشن کور نے کھودا تھا اور دکھایا تھا کہ اگر آپ ان بڑی پہاڑیوں کو زمین کی تزین میں ڈال کر انہیں چھوڑ دیں تو کیسے وہ کام کرے گا پھر جنگل بڑے گا اور یہاں ہم اس نہر کی تعمیر کے تیسے پچاس سال کے درمیان ہیں اور ہمارے پاس ان جنگلات کا ایک پورا لمبا جال موجود ہے جو سہرہ کے منظر نامے میں واقع اس غیر ارادی دلدل کے ذریعہ بنایا گیا ہے لہٰذا میں یہاں اس کی چھت کے نیچے ہوں مسکیٹ درخت یہاں ہے اور یہاں ایریزونا سنچرل کنال دھلوان پول میں ہے اور یہ نومبر کے آخر میں ہے لہٰذا یہاں کی پتے درختوں پر نہیں ہیں لیکن گرمیوں میں یہ ایک سیاستائیدار جگہ ہوگی جس میں مٹی میں بہت زیادہ نمی ہوگی اور ان درختوں سے گرنے والے تمام پتوں کی ذرخیزی ہوگی اس لیے یہ ایک عظیم نخصتانی اختصم کا مایکرو کلائمیٹ ہے جو یہ سارا پانی یہاں اوپر اٹھا رہا ہے اس طرح کے سہرائی مقامات پر جہاں آپ کے پاس مختلف اقسام ہیں آپ کے پاس درختوں کی چھت ہے یہ محولیات کے لیے کھلے سہرہ سے سانس لینے کے لیے واقع اہم شوبے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کھلے کھلے سہرہ کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے یہاں یہ ایک بلکل مختلف اور محفوظ محولیاتی نظام ہے اس لیے ایک طرح سے بنیادی دھانچے کا یہ بڑا حصہ اس سارے پانی کو بخارات بنا رہا ہے کیونکہ اب جانتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی نظام کو زیادہ متاثر نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ بنیادی دھانچے کا ایک انسانی کنگریٹ کا ٹکڑا ہے جو پانی کو کھو دیتا ہے یہ راستے میں حیاتیاتی نظام کی حیاتیاتی تنووں میں اضافہ نہیں کرتا لیکن نادانستہ طور پر سہرہ کے پانی کے مسائل کے حیاتیاتی حل کا یہ ثبوت پیدا کرتا ہے کہ مشکل وقت میں آنے والے وقتی بہاؤ کو جمع کر کے اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے